یہ تیرا سجن سورنا جن ساجن کے بیکار ہے یہ پائل چوڑی جھمتا جن ساجن کے بیکار ہے دوستو پورے نبے کے دسک میں میتھوندہ کی فلموں کا کریج ایک علاقی لیبل پڑ تھا اس ٹائم پر ان کی سال میں تین یا چار فلمیں نہیں بارہ سے پندرہ فلمیں تک ریلیج ہوتی تھیں جن میں سے اس ٹائم پر ریلیج ہونے والی ان کی زیادہ تر فلموں کی کہانے کیبل اور کیبل کرائم ایکسن ڈراما کے آس پاس ہی ہوتی تھی جن فلموں میں اس ٹائم پر میتھوندہ کے دوبارہ کیے جانے والے بہت ہی عجیب و گریب ایکسن سیکونس کی کافی چرچائیں ہوتی تھی اس ٹائم پر ریلیج ہونے والی میتھوندہ کی زیادہ تر فلموں میں ایسے بہت ساری عجیب و گریب ایکسن سیکونس رکھے جاتے تھے جن ایکسنس کا لوگ آج بہت زیادہ مجاگ بناتے ہیں لیکن ساید انہیں یہ بات بلکل نہیں پتا کہ جس ٹائم پر متھندہ کی یہ فلمیں آتی تھیں اس ٹائم پر چھوٹے سہروں اور گاؤں میں سینیما ہال میں تو دیکھنے کے لیے لائنیں لگتی ہی تھیں ساتھی ساتھ ان فلموں کو گاؤں میں وی سی آر یا سی ڈی اور ڈی وی ڈی پر بھی بہت زیادہ دکھایا جاتا تھا اور اس ٹائم پر زیادہ تا لوگ متھندہ کی ان فلموں میں لوجک ڈھوننے کے بجائے ان کو بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے حالانکہ آج کے ٹائم پر لوگ فلموں میں بہت زیادہ لوجک ڈھوننے لگے ہیں اس وجہ سے بہت ساری فلموں کو لوگ انجوائے تک نہیں کر پاتے ہیں بلکہ فلموں میں کیبل اور کیبل لوجک ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں لیکن ایسا اس ٹائم پر بلکل بھی نہیں تھا اور یہی ایک ریجن ہے کہ اس ٹائم پر لوگ کیبل اور کیبل اپنے دل سے فلمیں دیکھتے تھے نہ کی دماغ سے اور اسی وجہ سے اس ٹائم پر اپنے دل سے دیکھیں گئیں یہ فلمیں لوگوں کو آج تک یاد ہیں اور آنے والے کئی سالوں تک لوگ ان فلموں کو بلکل این سے ہی یاد کرتے رہیں گے حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ اس ٹائم پر آئیم مثوندہ کی سارے ہی فلمیں بلکل ایلوجی گل اور بنا سر پیرکین تھی اس ٹائم پر ریلیج ہوئی ان کی بہت ساری فلموں میں ہمیں بہت اچھے گانے اور کافی اچھی کہانی بھی دیکھنے کے لیے ملی تو اس ٹائم پر مثوندہ کی کچھ ایسے ہی فلموں میں سے ریلیج ہوئی ایک بہترین فلم تھی راور راج آٹرو اسٹوری 28 جونسن 1995 کو ریلیج ہوئی مثوندہ کی فلم راور راج آٹرو اسٹوری میں سے اگر مثوندہ کے کچھ اوبر دہ ٹاپ ایکسن سیکوینس اور کچھ بیکار کے کومیڈی سین اگر ہٹا دیے جائیں تو یہ فلم آج کے حساب سے بھی ایک بہترین کرائم تھلر فلم ثابت ہوگی جس فلم کی پوری کہانی سہر میں ہونے والے ہیومن ٹریفیکنگ کے کیس پر آدھارت تھی کہ کیسے سہر سے ایک ایک کر کے بہت ساری لڑکیاں اور بہت سارے لوگ گائب ہوتے جا رہے ہیں جن میں سے کچھ لوگوں کی باڑی نیچے جمین میں دفن ملتی ہے اور کچھ لوگوں کی باڑی دیبار میں چنی ہوئی ملتی ہے کیسے سہر سے بہت سارے بے گناہ لوگوں کو کڈنیپ کر کے ان کی کڈنی نکال کر بیچا جا رہا ہے فلم راور راج آٹرو اسٹوری کی کہانی ایک سلر کہانی تھی جس میں آپ کو کافی لاسٹ میں پتا چلتا ہے کہ آخر فلم کی کہانی میں مین ویلن کون تھا 28 جونسن 1995 کو ریلیج ہوئی اس فلم میں ہمیں میتھون چکرورتی، مدھو، آدھت پانچولی، پریس راول، سکتی کپور، جونی لیور، آلوک نات، حریس کمار اور جیوہ آکاس دیبھ ہمیں نجر آئے تھے جس میں ہمیں میتھون چکرورتی، ایسی پی، ارجون ورما کے کردار میں نجر آئے تھے اور اس پورے کیس کی تحقیقات کر رہے تھے ایکچولی جس ٹائم پر فلم راور راج آٹرو اسٹوری ریلیج ہوئی اور یہ فلم لوگوں نے دیکھی تب اس ٹائم پر فلم کی کہانی تو لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ فلم کا جو نام ہے راور راج آٹرو اسٹوری تو یہ ٹرو اسٹوری کونسی ہے اور یہ کس کی ریل لائف پر آدھارت ہے اور ساید اس بات کا جباب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو آج تک نہیں مل پایا ہوگا تو ایکچولی فلم راور راج آٹرو اسٹوری سن 1990 میں آئی تمل سینیما کی ایک بلوک بسٹر فلم پولن ویسر نئی کی ہندی ریمیک تھی جس میں ہمیں لیڈ ایکٹر کے طور پر وجہ کانت نجر آئے تھے اور یہ سن 1990 میں آئی اوریجنل تمل فلم اس سال کی ایک بلوک بسٹر فلم رہی تھی اور اس اوریجنل تمل فلم کی پوری سٹوری لائن اور یہاں تک کی فلم کے بہت سارے سین ایجٹیج فلم رابر راج میں یوچ کیے گئے تھے مطلب واقعی میں فلم رابر راج کو کچھ اس قدر سے کاپی کیا گیا تھا کہ بہت سارے سین میں ہمیں جو کپڑے وجہ کانت پہنے ہوئے نجر آتے ہیں بلکل ویسے ہی کپڑے ہمیں فلم رابر راج اٹرو سٹوری میں میتھون چکر برتی پہنے ہوئے نجر آتے ہیں مطلب فلم کی کہانی اور سکرین پلے کو تو چھوڑیے یہاں تک کی کپڑوں کو تک ایجٹیج رکھا گیا تھا اور یہ اوریجنل تمل فلم پولن ویسر نئی ریال لائف پر آدھارت تھی اور کہانی میں دکھائے جانے والے ویلن کے بہت سارے سین ریال لائف میں گینگسٹر اور سیریل کلر گوری سنکر کی لائف پر آدھارت تھے گوری سنکر جو کی سیونٹیج اور ایٹیج میں تملناڈو کا ایک بہت ہی پاپلر گینگسٹر اور سیریل کلر ہوا کرتا تھا جو کی سٹارٹنگ میں آٹو رکساس کو ریپیار کرنے کا کام کرتا تھا اور اسی بجے سے اس کو زیادہ تھا لوگ اس کے اوریجنل نام گوری سنکر سے زیادہ آٹو سنکر کے نام سے جانتے تھے فلم رامر راج میں اس کردار کو سکتی کپور نے نبھایا تھا اور ان کا نام بھی فلم میں آٹو کے سریعہ رکھا گیا تھا فلم میں رکھا گیا سکتی کپور کا یہ نام آٹو کے سریعہ ریال لائف میں آٹو سنکر سے ہی لیا گیا تھا اور جیسا کی فلم کی کہانی میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سکتی کپور یعنی آٹو کے سریعہ بہت ساری لڑیوں کو کڈنیپ کرتا ہے اور کئی لوگوں کو مار کے اپنے ہی گیراج میں دفن کر دیتا ہے یا دیوال میں چنوا دیتا ہے ایکچولی فلم میں یہاں پر دکھائی گئی یہ بہت ساری چیزیں ریل لائف میں آٹو سنکر کی لائف سے لی گئی تھی جب انیس سو ستاسی اور اٹھاسی کے آس پاس تملناڈو میں آٹو سنکر نے ایسے بہت سارے کرائم کیے تھے تب انیس سو نبے میں اسی پر آدھارت تمل فلم میں پوراً ویسر نہیں بنائی گئی تھی جہاں پر اس کہانی میں آٹو سنکر کی لائف کے علاوہ ہیومن ٹریفیکنگ کی سائیڈ کو بھی ایڈ کیا گیا تھا کیکہ اس طرح سے بہت سارے ہسپٹلز میں بے گناہ لوگوں کی کڈینی نکالنے کا گورک دھندہ چل رہا تھا ایکچولی اس ٹائم پر بہت سارے ہسپٹلز سے ایسے کیس سامنے آئے تھے اور اسی کو فلم میں ایجیٹج لیا گیا تھا حالانکہ اس ٹائم پر اس کہانی پر فلم بنانے میں بہت ساری پرابلم سامنے آئیں فلم چکربرتی کے ساتھ رامر راج اٹرو سٹوری کے نام سے بنایا گیا تھا جو بولی بڑ میں بھی ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی فلم رامر راج کو ڈائریکٹ کیا تھا رامہ راہ تاتی نینی نے جنہوں نے متونچکربرتی کے ساتھ بہت ساری فلمیں بنائی ہیں جن میں رامر راج کے علاوہ جنگ، سوتیلا اور بطن کے رکھوالے جیسے کئی فلمیں سامنے ہیں پوری فلم رامر راج اٹرو سٹوری کی سوٹنگ کے دوران عادت پانچولی کے کردار کو بلکل سسپنس بنا کر رکھا گیا تھا یہاں تک کہ کسی بھی پرموسن کے موقع پر نہ تو عادت پانچولی کو بلایا گیا نہ ہی ان کے نام کا ذکر کیا گیا مطلب پوری فلم رامر راج کے لیے عادت پانچولی ایک بہت بڑا سرپرائز پیکش تھے جن کو جب لوگوں نے فلمیں میں دیکھا اور ان کا یہ کردار دیکھا تو لوگ بہت زیادہ سوگڑ ہو گئے تھے جن کی انٹری ہی فلم میں انٹر وال کے بعد ہوتی ہے اور فلم کے مین ویلن وہی تھے ایکچولی مطلب چکربرتی اور عادت پانچولی نے ساتھ میں اور بھی بہت ساری فلموں میں کام کیا ہے جہاں پر لوگوں نے ان دونوں کی جوڑی کو کافی پسند کیا ہے سن 1995 میں آئی مطلب چکربرتی کی فلم رامر راج ان کے کیریئر کی ایسی آخری بڑی فلم میں مانی جاتی ہے جس فلم کی زیادہ تر سوٹنگ مطلب چکربرتی نے اپنے اوٹی میں ہوتل کے آس پاس نہیں بلکہ ممبئی میں کی تھی اور لگ بھگ اس کے بعد سے ہی مطلب پوری طرح سے اوٹی میں سفٹ ہو گئے تھے اور وہیں پر فلموں میں کام کرنے لگے تھے اور اس ٹائم ڈیوریشن میں ریلیش ہوئی مطلب کی بہت ساری فلمیں اوٹی میں ہی سوٹ کی جاتی تھیں اور ان کا بجٹ کافی کم ہوتا تھا اور اس ٹائم ڈیوریشن میں آئی مطلب کی ان ساری لو بجٹ فلموں کو اوٹی فیکٹری موویز کے نام سے جانا جاتا ہے اور مطلب چکربرتی کا یہ سلچلہ لگ بھگ ان کی فلم رابر راج کے بعد سے ہی سروح ہو گیا تھا فلم رابر راج کا بجٹ کافی اچھا تھا اور اس کو اس ٹائم پر لگ بھگ دھائی کروڑ روپے کے بجٹ میں بنایا گیا تھا جو بجٹ اس ٹائم پر بولی وڈ میں آ رہی نورمل فلموں کے بجٹ کے جتنا ہی تھا اور لگ بھگ دھائی کروڑ کے بجٹ میں بنی فلم رابر راج نے اس ٹائم پر لگ بھگ پانچ کروڑ وائیس لاکھ روپے کا کلیکسن کیا تھا اور یہ کیول انڈیا کا کلیکسن ہے اور اگر ورلڈ وائیڈ کلیکسن کی ہم بات کریں تو اس نے لگ بھگ آٹھ کروڑ اکیاسی لاکھ روپے کا ورلڈ وائیڈ کلیکسن کیا تھا اور یہ سن 1995 کی ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی جس کو اس ٹائم پر لگ بھگ آٹھ سٹھ لاکھ لوگوں نے سینیما گھر میں دیکھا تھا اس ٹائم پر فلم رابر راج کو دیس بھر میں لگ بھگ دیر سو سکرینز پر ہی ریلیج کیا گیا تھا حالانکہ سینیما ہال سے زیادہ جب یہ فلم سیڈی میں آئی تب لوگوں نے اس کو اور بھی زیادہ دیکھا فلم رابر راج میں ہمیں متھن چکر بڑتی اور مدھو کے علاوہ حریس اور زیبہ آکاس دیپ بھی نجرائے تھے لیکن انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ فلم رابر راج کے جب پوری سوٹنگ کمپلیٹ ہو گئی اور یہ فلم پوری بن کر کمپلیٹ ہو گئی تب اس کے بعد میں حریس کمار اور سیبہ بکتی آر کے سینز کو فلم میں ایڈ کیا گیا تھا اس ٹائم پر رابر راو تاتی نینی کو لگا کہ فلم میں یہ سین ایڈ کرنے سے ساید فلم اور اچھی لگے گی اس وجہ سے حریس کمار زیبہ آکاس دیپ جونی لیور اور حریس پٹیل کے یہ بہت سارے سین الگ سے سوٹ کر کے رابر راج کے بیچ بیچ میں ایڈ کیے گئے تھے اور حریس کمار کے دو تین سین متھن چکر بڑتی کے ساتھ الگ سے سوٹ کر کے اس میں ایڈ کیے گئے تھے جس سے کہ یہ پوری فلم دیکھتے ٹائم پر بلکل ایک ہی پیس میں نجرائے یہاں تک کہ حریس پٹیل اور سیبہ آکاس دیپ کے اوپر فلم کا ایک بہترین گانا بھی فلم آیا گیا تھا یہ بہترین گانا تھا او سنم او سنم میرے جانم او سنم او سنم میرے جانم آگرہ پیار کا آج موسم اس ٹائم پر یہ الگ سے ایڈ کیا گیا گانا ساید پوری فلم رابر راج کا سب سے اچھا گانا تھا ایکچولی اگر دیکھا جائے تو فلم رابر راج کا پورا ہی میوجیک الوام اچھا تھا جس کو وجو ساہنے کمپوز کیا تھا جو جانے مانے میوجیک کمپوزر کلیان جی اور آنند جی میں تھے کلیان جی کے بیٹے ہیں جو کی اس کے پہلے تردیو و سواتمہ اور مہرہ جیسی فلموں کے لیے بہترین میوجیک دے چکے تھے فلم رابر راج میں ٹوٹل چھ گانے رکھے گئے تھے جن کے لرکس لکھے تھے آنند بکشی نے یہ گانے تھے آئے نہ آئے نہ تیرے بینا چینہ او سنم او سنم میرے جانم جہاں پر فلم کا ایک اور گانا آئے نہ آئے نہ تیرے بینا چینہ اس سال کا ایک اور بہت پاپلر گانا تھا ایکچولی موجیک کمپوزر ویجو ساہ نے جونی لیبر کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک اور گانے کو کمپوز کیا تھا یہ کومیڈی گانا تھا تو چیز بڑی ہے سکت سکت جس کو بہت سارے گانوں کو ملا کر بنایا گیا تھا ایکچولی ویجو ساہ اس کے پہلے سن 1994 میں فلم مہرا کے لیے تو چیز بڑی ہے مست مست اس بہترین گانے کو کمپوز کر چکے تھے جو کی بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا اور اسی گانے کا ایک کومیڈی ریفرنس انہوں نے فلم رابر راج کے اس گانے میں لیا تھا ایکچولی اس کے ایک سال پہلے آئی فلم مہرا کا ذکر فلم رابر راج میں ایک جگہ پر اور ہوتا ہے جب فلم کی ایک سین میں پلسٹیشن میں تیز سپرو اپنے دوستوں سے فون پر بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تب ان کا دوستوں فون پر ان سے بولتا ہے کہ ایک بہت اچھی فلم ریلیز ہوئی ہے مہرا اور یہ نام سنتے ہی تیز سپرو تو چیز بڑی ہے مست مست گانے کو گنگنانے لگتے ہیں ایکچولی وجو ساہ نہیں ان دونوں ہی فلموں کے میوزک کو کمپوس کیا تھا اس کے علاوہ فلم رابر راج میں پریس رابر کے دوبارہ نبھایا گیا منشٹر چرنداز کا کردار بھی بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا اور پوری فلم رابر راج کے بہت سارے سین میں ان کے دوبارہ بولے گئے ڈائیلوگ بھارت ماتاہ اس سے کچھ نہیں آتا لوگوں کے بیچ میں بہت زیادہ پاپلر ہوا تھا اس کے علاوہ رابر راج ٹائٹل کے نام سے سن 1988 میں عادت پانچولی اور منداغنی کے ساتھ پہلے ایک فلم بننے والی تھی لیکن یہ فلم اپنی فائنینسیل پروبلم کے چلتے کچھ ہی دنوں میں بند ہو گئی تھی اس کے بعد سن 1992 میں رابر راج کے نام سے ایک اور فلم بننا سرو ہوئی جس میں ہمیں سنل سیٹی مکہ سکھنہ اور پرس رابل نجر آنے والے تھے لیکن یہ فلم بھی فائنینسیل پروبلم کے چلتے آگے نہیں بن پائی تھی ان دونوں ہی فلموں کو لے کر انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ بیچ میں ہی بند ہو گئی ان دونوں ہی فلموں کو عجید دیوانی ڈائریکٹ کرنے والے تھے لیکن انہیں اس ٹائم پر ایسا کوئی بھی پروڈوسر نہیں ملا جو کہ ان کی اس فلم کو پروڈوس کر پائے ایچولی عجید دیوانی وہی ڈائریکٹر تھے جنہوں نے رامگر کے سولے کے نام سے فلم سولے کا ایک سپوف ٹائپ کا بنایا تھا اور یہ رامگر کے سولے اس ٹائم پر لوگوں نے کافی پسند کی تھی حالانکہ فلم رابر راج کی اس کہانی کا ان کی بند ہو چکی فلموں کی کہانی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا حالانکہ فلم رابر راج جو یوٹیوب پر ایبلیویل ہے اس میں سے فلم کے بہت سارے گانوں کو اور سین کو کٹ کیا گیا ہے فلم کی اوریجنل لمبائی لگ بھگ دو گھنٹے تیس منٹ ہے لیکن ابھی فلحال یوٹیوب پر اس کا جو ورجن ایبلیویل ہے وہ لگ بھگ دو گھنٹے انیس منٹ کا ہی ہے یہاں تک کی فلم کے لاشٹ میں حریس اور جیبہ آکاس دیپ کے بلکل سین بھی نہیں دکھائی جاتے ہیں یہ دونوں ملتے ہیں یا نہیں ان ساری چیزوں کو بلکل بیچ میں ہی چھوڑ دیا گیا ہے تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم رابر راج سے جوڑے ہوئے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ فلم دیکھی ہے اور اگر دیکھی ہے تو آپ کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسے ہی روچک باتوں کے ساتھ